قابل استائش ہے ستائیس کے اجلاس میں بھی اس ہاؤس نے اپنی فوج پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جو ریپیڈ ایکشن ہماری فوج کی طرف سے ہوا اس پہ بھی راج تحسین پیش کیا گیا آج پھر اس قرادات کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں ہم اپنی فوج پہ بھرپور اعتماد کرتے ہیں اور ملک کے لئے قربانی پہ انہیں راج تحسین پیش کرتے ہیں جناب سپیکر یہ ہاؤس ایک صوبے کی حد تک پولیٹیکل قیادت ہے اور سینیٹ قومی اسمبلی ہماری قومی پولیٹیکل قیادت ہے یہ دشمن آل آف سیڈن ہمارا ان کے ساتھ کوئی تنازعہ نہیں ہوا ہے ہمارا ستر سال سے اس کے ساتھ دشمنی ہے اور ہمارا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن ہے اور پاکستان کو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے پریشان کرتا ہے اس لیے پولیٹیکل قیادت کی ایک ذمہ داری بنتی ہے ہماری فوج تو اپنے سرادوں کو سنبھال رہی ہے لیکن جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ قوم جب اٹھے گی تو پھر اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ جب چلے گی تو کامیابی یقینی ہوگی ہماری پولیٹیکل قیادت کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے کہ جب ایک دشمن ستر سال سے دشمنی کر رہا ہے تو اس دشمن کا ونس فر آل محاسبہ ہونا چاہیے اور اس پہ پولیٹیکل قیادت پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے جناب سپیکر دکھ کی بات ہے کہ او آئی سی میں بھارت کو مدو کیا جا رہا ہے جب کہ انڈیا کے مسلمانوں اور پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والا او آئی سی میں ایک ایسے ممبر بن سکتا ہے یہ فریضہ ہے پولیٹیکل قیادت کا کہ وہ ایسے حالات پیدا کریں کہ جس سے انڈیا کو پتا چلے کہ ہم اگر ظلم کرتے ہیں تو ہمارا محاسبہ بھی ہوگا انٹرنیشنلی پولیٹیکل قیادت کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں ہمارا فوج جرنیل سے لے کر سپائی تک تو یہی کہے گا کہ بھارت ہم تمہیں صفحہ استی سے مٹائیں گے یہی ان کا سلوگن ہوگا یہی ان ملکی خدمت ہے لیکن جناب سپیکر ہماری پولیٹیکل قیادت کی ذمہ داری ہے کہ بھارت کے تمام مظالم کا ایک پورا ایک خاکہ بنائے ایک سیریل بنائے اور ساری دنیا میں اس کو پھیلائے او آئی سی کا فوری طور پہ اجلاس طلب کریں اور اس میں یہ کہا جائے کہ انڈیا ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے اس لیے انڈیا کو او آئی سی میں دعوت دینا ترک کیا جائے اور او آئی سی سے کہا جائے کہ کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس سے ساری دنیا واقف ہے ساری دنیا کو پتہ ہے اس کے لیے لابنگ کی جائے کہیں بھی دنیا میں اتنا ظلم نہیں ہو ہے جتنا کشمیر میں بھارت کر رہے اس کے باوجود اگر وہ آئی سی کی میٹنگ میں بیٹھتے تو یہ بدقسمت ہی ہوگی جناب سپیکر میں پولٹیکل قیادت کے سامنے آپ کے توسط سے یہ عرض کروں گا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ پہ مشتمل وفود تشکیل دیے جائیں تاکہ بھارت کی کالی کارستانیاں ساری دنیا کے سامنے لائی جائیں اور ساری دنیا بشمول اقوام متحدہ میں شریک ممالک بھارت کو اس کے مظالم گنوائے یہ پولٹیکل قیادت کی ذمہ داری ہے یہ پولٹیکل قیادت کی ذمہ داری ہے کیوں بے شک ہمارے سوبے کے امایدین کو بھی ان وفود میں ساتھ شریع کریں تاکہ ہم بھارت کے مظالم جو ہیں وہ ساری دنیا تک پہنچائیں اور یہاں پہ ہم اپنی فوج کو جو اخلاقی سپورٹ دے سکتے ہیں کیونکہ اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے لڑیں گے ظاہر ہے کہ ہماری قیادت تو فوج کرے گا ہم ان کی قیادت میں آگے جائیں گے تو سیاسی اخلاقی سپورٹ فوج کو دینے کے لیے ایک منظم پروگرام تشکیل دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر اس وقت چونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں اس لیے کفایت شعاری کو بھی شعار بنایا جائے تاکہ بھارت کو بھی یہ معلوم ہو اور دنیا کو بھی معلوم ہو کہ پاکستان پاکستانی قوم اکیس کروڑ عوام اب یہ تیہ کر چکے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ونس فور آل یہ حساب بھی ہوگا اور جو مظالم کیے گئے ہیں ان مظالم کا ان کو دکھائے بھی جائیں گے اور وہ مظالم جب تک اس کا مدعوہ نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستانی قوم چین سے نہیں بیٹھے گی تو میری گزارش ہے جناب سپیکر کہ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں قاتل ملک دشمن شخص کو کہیں انٹرنیشنل کوٹ پہ بن اقوامی عدالت میں اس قسم کی رسائی کس طرح ہو سکتی ہے جب یہ ثابت ہوتا ہے کہ کلبوشن نے پاکستانی عوام کو قتل کیا ہے پاکستانی عوام پہ قاتلانہ حملے کیے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ وہ انڈیا کے کہنے پہ پاکستان میں حملے کرتا رہا ہے تو اگر ہماری پولیٹیکل قیادت اس سے قبل اس کیس کی منتیلیبیلیٹی پہ ورک کرتی اور یہ سارے جو اس کے جرائم ہیں وہ دنیا کے سامنے آتے تو شاید اگر میں یہ سمات ایک قاتل ایک جابر ایک حملہور کی نہ ہوتی میں میں ارز کروں گا کہ یہ سارے ساری ذمہ داریاں سیاسی قیادت کی ہے اب تو مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی اس بات تو کوئی بات ہو بھی نہیں سکتی کہ یہ مخالف ہے یہ اس بے اختلاف ہے یہ اس بے اختیدار ہے کیونکہ ہمارا دشمن جب ہم پہ حملہ کرتا ہے تو پھر گھر کی تمام باتیں درمیان سے نکل جاتی ہیں اب قومی سطح پہ بھی ہماری پولٹیکل پارٹیز ایک ہیں اور پروینس میں تو الحمدللہ اس حوالے سے ایک ہی ہیں تو اگر اس ڈپلومیٹک پروسس کو پرزور طریقے سے لیا جائے اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ظالم کون ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بشمول کشمیر کے مسئلے کا یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے جس طرح میرے بھائی یونس عزیز زہری نے کہا کل ہمارا دیر اللہ یار میں جلسہ تھا میلین مارچ کا اور کلومیٹرز کے حساب سے تھا وہاں پہ اس جلسے میں شریک تمام لوگوں نے بایا قواز ایک قرارداد جو پیش کی گئی جلسے کی طرف سے بایا قواز اللہ اکبر کے ناروں کے ساتھ اس کو لبیک کہا اور دشمن کو لرکارنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہمارے قائد نے پورے منت میں دشمن کے آزائم کو خاک میں ملانے کے لیے مسلمانوں کو ریڈ الرٹ کرنے کا اندیا دیا ہے تو اس پولیٹیکل محنت کے بعد یہ ایک بات ہو جائے گی کہ یہ دشمن ہے دشمن رہے گا جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ پاکستان اگر میں دشمنی کی بات کرتا ہوں تو پاکستان زبان کاٹنی کی صلاحیت رکھتا ہے اس وقت تک یہ بیٹھے گا نہیں تو اس کے لیے پولیٹیکل فورسز کو بھی محنت کرنی چاہیے شکریہ شکریہ ملک سکندر اگر صاحب